تاونائی کے شعبے میں اصلاحات نہ ہوئی تو بجلی وزید مہنگی کرنا پڑے گی آرمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے تاونائی کے شعبے میں نقصانات معیشت کے لیے خطرہ قرار ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق جنوری دو ہزار چوبیس تک پاور سیکٹر کا گردیشی قرضہ دو ہزار چھسو پینٹیز ارب روپے تک پہنچ چکا ہے غریبوں کو بچا لو پاور سیکٹر میں صلاحات کر لو ورنہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کے سوا کوئی چارہ نہیں ورلڈ بینک نے حکومت پاکستان کو آئی نہ دکھا دیا رپورٹ کے مطابق تاونائی کے شعبے میں نقصانات اور گردیشی قرضہ پاکستانی معیشت کی جڑے ہلا رہا ہے بجلی اور گیس سیکٹر میں گردیشی قرضہ پانچ ہزار پانچ سو ایک ارب روپے تک پہنچ گیا جنوری دو ہزار چار تک پاور سیکٹر کا گردیشی قرضہ دو ہزار چھسو پینٹیز ارب روپے تک پہنچا جو جڈی پی کے دو اشاریہ چار فیصد کے برابر ہے گیس کے شعبے کا حال بھی برا ہے سرکولر ڈیپ دو ہزار آٹھ سو چیہ سٹھ ارب روپے تک پہنچ چکا ہے جو جڈی پی کے دو اشاریہ سات فیصد کے برابر ہے ورلڈ بینک کے مطابق توانائی شعبے میں اصلاحات نہ ہوئی تو غریب بے موت مارا جائے گا بجلی ترسیل کرنے میں نہ صرف نقصانات کم کرنا ہوں گے بلکہ وصولیوں کا نظام بہتر کرنا بھی نہ گزیر ہے شکیل احمد سما اسلام آباد اور میٹھی ات کا مزا کہیں پھیکا نہ پڑ جائے ملک بھر میں چینی کی قیمت میں اضافہ کا امکان ہے شگر ملز مالکان نے حکومت سے دس لاکھ ٹن چینی برامت کرنے کی اجازت مانگ لی ہے ذرائع کے مطابق روح سال چینی کی مجموعی پیداوار پچھتر لاکھ ٹن نہیں جبکہ چینی کی ضرورت کا تقمینا پانچ لاکھ ٹن مہانہ اور ساٹھ لاکھ ٹن سالانہ ہے شگر ملز اسوسییشن کے مطابق دس لاکھ ٹن چینی برامت کر کے ایک ارب ڈالر کمائے جا سکتے ہیں ای سی سی شگر ملز اسوسییشن کے درخواست کا جائزہ لے گی